ملفوز آتِ عالی حضرت میں لکھا ہے کہ پہلی امتوں میں ایک بندہ ایسا تھا جو بیچ سمندر میں ایک پہاڑ پر رہا کرتا تھا یعنی جہاں انسانوں کا گزر بسر نہیں ہوتا جہاں انسان پہنچ بھی نہیں سکتے وہ بندہ بہاں رہا کرتا تھا وہ انسان بہاں رہا کرتا تھا اس پہاڑ پر اللہ رب العزت نے ایک انار کا درخت پیدا کر دیا اور ایک پانی کا چشمہ نکال دیا وہ اسی پہاڑ پر رہتا رات و دن اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہتا بھوک لگتی تو انار کھا لیتا اور پیاس لگتی تو پانی پی لیتا بس یوں ہی اس کی زندگی آرام سے کٹ رہی تھی کیونکہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو پھر اس سے گناہوں کا صدور کم ہو جاتا ہے نہ تو وہ جھوٹ بولتا ہے نہ تو وہ چغلی کرتا ہے نہ تو غیبت کرتا ہے نہ تو چوری کرتا ہے ساری باتیں اس سے دور ہو جاتی ہیں جب انسان کسی کے ساتھ رہتا ہے تو چغلی بھی کر دیتا ہے جھوٹ بھی بول دیتا ہے تو ساتھ اگر کسی کے کوئی رہتا ہے تو گناہوں کا صدور ہو سکتا ہے لیکن اکیلے میں جو بالکل تنہ تنہا ہے کسی سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہو رہی ہے تو اس ٹائم گناہوں کا صدور بہت کم ہوتا ہے اور وہ پھر اللہ کا نیک بندہ تھا جو اتنی دور جا کے اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اور اسی طریقے سے اس نے چار سو برس گزارے چار سو برس کا ہو گیا وہ اسی طریقے سے عبادت کرتا رہا اللہ رب العزت کی رضا چاہتا رہا اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہا ایک دن ایسا آیا کہ ملک الموت آگئے ملک الموت جب اس کی روح قبض کرنے کے لئے آئے تو اس نے اجازت چاہیے کہ اے روح نکالنے والے فرشتے اے ملک الموت مجھے تھوڑی سی محلت دے دیجئے میں تازہ بزو بنا لوں اور دو رکعات نماز ادا کر لوں اتنی محلت آپ مجھے دوگے تو ملک الموت نے کہا تمہارے لئے اتنی محلت میں لے کے آیا ہوں ٹھیک ہے جب انہوں نے اجازت دے دی تو انہوں نے تازہ بزو بنایا اور دو رکعات نماز نفل ادا کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہہ دیا تھا جیسے ہی میں نماز ادا کرنے کے لئے کھڑا ہوں میں سجدے میں جاؤں تم میری روح کو قبض کر لینا جب وہ عبادت گزار شخص وہ عبادت گزار انسان جیسے ہی سجدے میں گیا ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا اور چلے گئے عبادت گزار بیسے ہی سجدے میں رہا اور اس کا جسم سڑا نہیں ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہم زمین پر آتے ہیں تو اس انسان کو سجدے میں دیکھتے ہیں حالانکہ اس کے اندر جان باقی نہیں ہے روح باقی نہیں ہے اس کی موت آ چکی ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے لیکن جب بھی آتے ہیں تو وہ انسان ایسے ہی سلامت ہے وہ ابھی بھی سجدے میں ہے اور جب وہ اس دن پہنچے گا قیامت کے دن تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ یہ میرا بندہ ہے اسے میری رحمت سے جنت لے جاؤ اسے میری رحمت سے جنت میں ڈال دو تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ مجھے میری عبادت کے ذریعے سے میری عبادت کے ذریعے سے جو مجھے سلہ ملا اس کے ذریعے سے مجھے جنت میں ڈال دے اللہ رب العزت فرمائے گا میزان لگایا جائے میزان کھڑا کیا جائے اور اس کی عبادت کو ایک پلے میں رکھا جائے اور اسے جو ہم نے نعمتیں دی ہیں تمام نعمتوں کو چھوڑو ایک نعمت صرف اس کی آنکھ والی نعمت اس کو دوسرے پلے میں رکھا جائے اور پھر میزان کیا جائے پھر وہ تولا جائے دیکھو کون سا پلہ بھاری ہو رہا ہے اس انسان کی تمام نیکیاں جو اس نے عبادت کی تھی اور جو بھی نیک عمل کیے تھے تمام نیکیاں ایک پلے میں رکھی گئیں اور اس کی آنکھ والی نعمت ایک پلے میں رکھی گئی تو اس کی جو آنکھ والی نعمت کا پلہ تھا وہ بھاری ہو گیا اور نیکیوں والا پلہ ہلکا ہو گیا اللہ رب العزت کا حکم آیا اب جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں لے جاؤ وہ کہنے لگا یا اللہ نہیں یا اللہ تیری رحمت یا اللہ تو بڑا رحیم ہے کریم ہے مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف فرما یا اللہ اپنی رحمت سے مجھے جنت عطا فرما دے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ تو انسان کو اپنی عبادت پر گھمڑ نہیں کرنا چاہیے اپنی عبادت پر غرور نہیں کرنا چاہیے اپنے نیک عمل پر گھرور نہیں کرنا چاہیے اگر جس نے بھی اپنی نیکیوں پر گھمنٹ کیا جس نے بھی اپنی نیکیوں پر تکبر کیا اللہ تعالیٰ نے اسے خاک میں ملا دیا مٹی میں مل کے رہ جائے گا کتنا بھی بڑا انسان بن جائے کتنا بھی مالدار انسان بن جائے ان اپنے مال کے ذریعے سے اگر کسی کو زلیل کرنا چاہا کسی کو رسوہ کرنا چاہا تو اللہ رب العزت حالہ کو برباد کر دے گا تو کبھی بھی اپنے مال کے ذریعے سے کسی کو زلیل و رسوہ مت کرنا رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اگر کوئی مسجد میں جاتا ہے پنج بختہ نمازی ہے تو اسے اپنی نمازوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے اپنی نمازوں پر پھولنا نہیں چاہیے کہ میں نمازی ہوں اور یہ نمازی نہیں ہے میں نماز پڑھتا ہوں سامنے والا نماز نہیں پڑھتا ہے میں پانچوں بخت آتا ہوں یہ صرف ایک ٹائم آتا ہے اگر ایسا کرو گے نا تو خود اپنے ذمہ دار ہو گے اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو اپنی عبادت پر پھولتا ہے جو اپنے نیک عمل پر گرور اور تکبر کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے